کینڈری راج منتری کی پتنی سے دو کروڑ روپے کی فیروتی مانگنے اور بلیک میلنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے منتری کی پتنی نے دلی کے تغلق روڑ تھانے میں ایف آئی آر دچ کر آئی ہے انہوں نے اپنی ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ ان کے کسی رشتدار کا دوست فون کے ریکارڈنگ لیک کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور بدلے میں دو کروڑ کی فیروتی مانگ رہا ہے پولس نے پورے معاملے کی جان شروع کر دی ہے ایک کینڈری راج منتری کی پتنی نے دوگلک روڑ تھانے کے اندر ایک شخص کے حلاف رنگداری وصول کرنے اور بلیک میل کرنے کا معاملہ درش کر آیا ہے درست اللہ یہ پورا معاملہ بارہ آگست کی روز کا ہے جب یہ معاملہ دوگلک روڑ تھانے میں آیا تھا ان کا یہ آروپ ہے کہ یہ ایک شخص ہے جس کے پاس وہ یہ بات کہتا ہے کہ اس کے پاس ان کی ٹیلی فونک کنورزیشن ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ اگر وہ ٹیلی فونک کنورزیشن پبلک دومین میں آگئی تو ان کو کافی زیادہ نقصان ہوگا یہ کہہ کر کہ وہ دو کروڑ روپے کی مانگ کر رہا ہے اور یہی کہہ کر کے لگاتار وہ ان کو بلیک میل کر رہا ہے اس پورے معاملے کے سامنے آنے کے بعد انہوں نے تگلک روڑ تھانے میں آ کر یہاں پر معاملہ درش کر آیا ہے اور اس معاملے میں پولیس نے دھارہ 384 اور 506 کے تحت کیس درش کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ آروپی کی پہچان کر لی گئی ہے اس کا نام پردیف چوہان ہے اور لگاتار اس شخص کو یہاں پر بلانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے حالانکہ ابھی تک وہ شخص پولیس کے سامنے نہیں آیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس سے پوچھتاز کی جائے گی اور آگے کی کاروائی ہوگی لیکن اتنا ضرور ہے کہ کئی سوال ضرور کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ بارداری کا معاملہ ہے ابھی تک وہ شخص پولیس کے سامنے کیوں نہیں آیا ہے پولیس کی حرفت میں وہ کیوں نہیں آیا ہے کیونکہ یہ پورا معاملہ ایک کا کینڈری راج مندری کی پتنی سے جڑا ہوا ہے لہذا پولیس اس پورے معاملے میں پھوک پھوک کر قدم رکھ رہی ہے کینڈرسن منوش کمار کے ساتھ نریش بیسانی